اسلام علیکم فرائنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ دنیا کی پانچ سب سے بڑی مسجدیں کونسی ہیں جنہیں دا گینیز بوک آف ورل ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے تو جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کا ہمارے ساتھ لاش تک ضرور دیکھئے گا یہ ہیں دنیا کی وہ پانچ مسجدیں جن کے اندر لاکھوں مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ سبھی مسجدیں شیطرفل اور نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہیں مسلم دیسوں میں بنی ان سبھی مسجدوں کا نام غینیز بوک آف ورل ریکارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے دنیا کے سب سے بڑی مسجدوں میں پہلا نام مسجد حرام کا آتا ہے یہ مسجد سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں جتی تھا چار لاکھ سکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہے ہر سال حضر کے دوران چالیس لاکھ سے بھی عدد مسلمان اس میں نماز ادا کرتے ہیں اسے پہلی مرتبہ 622 اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اس مسجد میں دنیا کے سب سے قیمتی پتھروں کا پریوک کیا گیا ہے مسجد حرام میں پریوک کیا جانے والا ساؤنڈ شسٹم دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ شسٹم ہے اس مسجد کے نرمار میں 100 بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں یعنی جتنا خرچ اس مسجد میں آیا ہے اس کا 25 پرتشت پیسہ بھی امبانی کے پاس نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں دوسرا نام مسجد نبوی کا آتا ہے یہ مسجد سعودی عرب کے مدینہ شہر میں اس تھی تھے اس مسجد کے بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اس تھاپت کلا کا بہترین نمونہ ہے 3,84,000 اسکوائر میٹر میں فائلی اس مسجد میں 10 لاکھ سے بھی عدد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں عرب دیوپ میں پہلی بار مسجد نبوی میں ہی الیکٹرک لائٹ کا پریوک کیا گیا تھا ایران کے شہر مشہد میں بنی مسجد علی دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک ساتھ چھ لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں دو لاکھ چھانچھ ہزار اسکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد اسلامی دور کی ایک سنہری یادکار ہے اس کے ایک بڑے حصے کو سلطان محمود غزنوی نے نرمت کروایا تھا اس مسجد کے چھترفل کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد میں ایک لائبریری ایک میوزیم اور چار سیمینار حال موجود ہیں اس مسجد کی دیکھ ریکھ میں کئی سو کرون روپیہ کا خرچ آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں چوتھا نام مسجد استقلال کا آتا ہے انڈونیشیا کے زکارتہ شہر میں بنی یہ مسجد چھترفل اور نرمال کلا کے لحاظ سے ایک شہکار مانی جاتی ہے یہ مسجد انڈونیشیا کی راشتری مسجد ہے اس کا نرمال 22 فروری 1978 کو ہوا تھا سات بلین ڈالر کی لاغت سے بنی اس مسجد میں ایک ساتھ دو لاکھ سے بھی عدد مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد انڈونیشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لشٹ میں پانچوہ نام مسجد حسان کا آتا ہے مورکو کے شہر کاسا بلانکا میں اس دیت اس مسجد میں دنیا کی سب سے بہترین ٹکنالوجی کا پریوک کیا گیا ہے اس مسجد کا آدھا حصہ سمندر کی زمین پر اور آدھا حصہ آٹالانٹک مہا ساگر پر ہے مسجد حسان کے ایک حصے کا فرش شیشے کا ہے جہاں سے سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے اس مسجد میں دنیا کی سب سے اوچھی میناروں کا پریوک کیا گیا ہے مینار کے اوپر لگی لیزر لائٹوں کو تیس کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس مسجد کو بنانے میں پیتیس ہزار مزدور روج کام کرتے تھے ان سب کے علاوہ آج سیکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جن میں ہر دن لاکھوں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گھر وہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں